دہشت گردی دہشت گردی کی بھی مذہب مت کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا ایک طرف کرو دوسری طرف نہ کرو کیوں نہیں گورنمنٹ کی تھی کہ دہشت گرد ہیں انہیں بیس سال جیل کے اندر رکھا جائے گا مقدمہ چلے گا کیوں نہیں کرتے ہوئے ہونا چاہیے وہ دہشت گردی کی تصویر ہے اگر یہ دہشت گردی ہے ہریانے میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں دلیت بچوں کو آگ لگا کر گھر میں مار دینا یہ بھی دہشت گردی ہے کیوں نہیں اس کی مذہب مت کرتے ہو ہو اس کی مذہب مت کرتے ہیں کہ دہشت گردی ہے قابل نفرت ہے جلیت اس ملک میں مسلمان سے زیادہ ہیں اگر وہ کسی مندر میں ہمیر پور میں چلے گئے اس مندر میں جانے کی صدا پیٹ پیٹ کر کے مار دیا گیا ہے کیا یہ دہشت گردی نہیں تو کیا دہشت گردی ہے آپ کا جسے جی چاہے دہشت گردی کہنے نہ جی چاہے نہ کہیں دہشت گردی یہ تو دہشت گردی نہیں ہے یہ تو تعریف نہیں ہے دہشت گردی جہاں بھی دہشت پہلاتی ہے وہ کوئی بھی ہاتھ ہو ان کا کوئی بھی دھرم ہو ہم اس کی نندہ کرتے ہیں مذہب مت کرتے ہیں ملک کا غدار سمجھتے ہیں ملک کا وفادار نہیں سمجھتے ہیں یہ ہمارا بستور ہے جمعیت علماء کی یہ تعلیم ہے میرے بھائی ہم تو اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں ہم مسلمان سے بھی کہتے ہیں ہندو سے بھی کہتے ہیں سکھ سے بھی کہتے ہیں دلت سے بھی کہتے ہیں بودھ سے بھی کہتے ہیں اور ہمارے پروگراموں میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے آپ امریکہ میں جائیے آپ کو مسلمان ملے گا آپ دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ بنگلہ دیشی ہے یہ عربی ہے یہ ہندوستانی ہے یہ گجراتی ہے وہاں کے لوگوں کے رنگ و روپ آلگائیں شکل و صورت آلگائیں پہناوہ آلگائیں زبان آلگائیں یورپ میں چلے جائیے بیش شمار لاکھوں مسلمان اور ہندو رہتے ہیں وہاں لیکن صورت دیکھ کے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ یہاں کر رہنے والا ہے اور یہ یہاں کر رہنے والا نہیں ہے لوگ روزی روٹی کمانے کے لئے پہنچے جا کر زندگی گزارنے لگے ہمارا ملک ہے ایسا ملک ہے کہ یہاں دلیت ہو مسلمان ہو کرسچن ہو یہاں سکھ ہو کوئی اکثریت اور اقلیت میں فرق نہیں ہے ہمارے سب کے باپ دادا ایک ہی تھے کوئی کسی مذہب کو اپنا لیتا ہے آپ اس بنیاد پر کی اس کا دھرم دوسرا ہے آپ اس کے اوپر ظلم کرنے لگیں مارنے لگیں قتل کرنے لگیں ان کے اوپر الزام رگا کر کے ان کی زندگی کو برباد کرنے لگیں ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے اصل طاقت اللہ کے ہاتھ رہے وہی اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے آج کرنے آپ اگر آپ نہیں رکیں گے نہیں رکیں گے اس کا انجام ملک کے لئے خراب ہوگا بسنے والوں کے لئے خراب ہوگا ہم اس لیے کہتے ہیں ہم دھارمک لوگ ہیں ہم نہیں ہیں سیاسی لوگ ہمارا کوئی سیاسی سے تعلق نہیں ہم کسی گورنمنٹ کی مخالفت میں نہیں ہیں ہم فرق پرستی کے مخالف ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فرق پرستی اس ملک کو برباد کرنے والی ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم اس ملک کو زندہ اجاوید دیکھنا چاہتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی الیکشن سے تعلق نہیں ہے ہم کسی کی برائی کرنے کے لئے نہیں آئے سیاسی لوگ اپنی سیاست کو اپنا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیکولیرزم اگر نہیں ہوگا تو کوئی اقلیت امن امان کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور یہ ملک کے لئے بڑی تباہ کنچی رہی میرے بھائی میں دس بج کر کے پانچ منٹ ہو گئے اور دس بجے تک کی اجازت تھی اتنے میں اپنے بیان کو بھی مختصر کرتا ہوں اور میں جمعیت علماء ہند کے ان افراد کا ورکرس کا جنہوں نے اس اجتماع کے اتنے بڑے مجمع کا بندوبست کیا ہے اس کا پروفغینڈر کیا ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اپنے ان احباب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے دوستوں کا جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں لیکن آپ کی اس پروگرام کے اندر شریک ہیں میرے دل میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے اور میں سب سے کہتا ہوں ہندو سے بھی اور مسلمان سے بھی کہ بابا ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرو ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑو جہاں رہو ہندو اور مسلمان بھائی بھائی بن کر کے رہو تب ملک چلے گا انہاں ملک نہیں چل پائے گا بیٹھ جاؤ بھی دعا ہونے دعا اور کھڑے ہوئے دعا نہیں ہوگی اگر بیٹھو گے تو دعا کراؤں گا انہاں نہیں بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ گزاری سے اگر آپ بیٹھیں گے نہیں تو دعا نہیں ہوگی دعا تو جان ہے پروگرام کی بیٹھ جائیں بیٹھو بیٹھو میں کہتا ہوں جہاں رہو ہندو مسلم بھائی بھائی اتحاد و اتفاق کو رکھو نہیں رکھو گے اپنا اور اپنے ملک کا نقصان کرو گے کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوگا بھائی دعا ہوگی اور اس کے بعد حافظ زاکر صاحب رسم شکریہ ادا کریں گے حضرت دعا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نشهدك انت اللہ لا اله الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں اے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی شریک نہیں اے اللہ آپ کی ذات ہر کمال اپنے اندر رکھتی ہے اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے اے پروردگار ہمارا ایمان ہے کہ نہ آپ کی کوئی ماں ہے نہ آپ کا کوئی باپ ہے نہ آپ کی کوئی اولاد ہے اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے آپ ہی زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں آپ ہی مالک ہیں اے اللہ آپ سے زیادہ برگزیدہ اور پاک کوئی ذات نہیں ہے اے پروردگار ہم سب حاضرین کو ہمارے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرمائے حیاء ایمانی عطا فرمائے اے پروردگار ہماری آبادیوں پر رحمت برسا اے الہ العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرمائے ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اے پروردگار جس طرح ہم ہزاروں سال سے آبادیوں میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں اے اللہ ہماری پرانی تاریخ کو زندہ فرما دے اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما پیار و محبت کو پیدا فرما اے پروردگار جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں ملک میں امن و امان کو آگ لگانا چاہتے ہیں اے الہ العالمین انہیں خائب و خاتر فرما دے ظلیل و رسوہ فرما دے ناکام فرما دے ہماری آبادیوں پر رحمت نادل فرما اے پروردگار دین و ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے جن لوگوں نے اس اجتماع میں جتنا بھی حصہ لیا ہے الہ العالمین اس کو قبول فرما جو یہاں آئے ہیں ان کے دلوں میں بات کو اتار دے اے پروردگار ہم جہاں رہے پیار و محبت کے ساتھ رہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اے پروردگار ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما اپنی جنت میں جگہ عطا فرما میرے بھائی میں اتنے آدمیوں سے مصافہ نہیں کر سکوں گا اپنی جگہ میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں آپ میرے سلام کا جواب دے دیجئے السلام علیکم ختم بھائی مصافہ نہیں ہوگا تمام ہی حضرات سے گزارش ہے سب سے پہلے ایک اعلان کہ کھانا فری میں تقسیم کیا جا رہا ہے کھانا جو احباب کھانے کے رہ گئے ہیں وہ کھانا کھانے کے پنڈال میں جا کر کھانا حاصل کریں آج کے اجتماع میں جن لوگوں نے بھی جس طرح کا تاؤن کیا ہے محنتیں کی ہیں جمعیت علماء کے تمام ہی خادمین ان تمام کے ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اس اجتماع کے لیے ہر طریقے سے تاؤن کیا حضرت کے مصافے کی بلکل بھی کوشش نہ کریں اور جو احباب جس طرح کی ذمہ داری جن کو دی گئی ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں سامان کھولنے سے متعلق چٹائیوں کے ذمہ دار پانی کے سبیلوں کے ذمہ دار اور آفیس کے ذمہ دار طعام کے ذمہ دار اپنی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو مکمل کر کے ہی یہاں سے جانے کی فضاء بنائیں جمعیت علماء ہند موسیقی موسیقی موسیقی